محمد بن سلمان کدھر ہیں؟ یو ائی کے امیر کدھر ہیں؟ قطر کے کدھر ہیں؟ اردن کی کدھر ہیں؟ پاکستان کے لیڈرز کدھر ہیں؟ پاکستان کی اپوزیشن کدھر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان ایک جستے واحد کی طرح ہیں اگر کسی ایک حصے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بخار اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ کدھر ہیں مسلمان؟ اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو یہ جو اسرائیلی ہیں یہ مسجد اقصہ کے ساتھ خصوصاً اور جو اہل فلسطین ہیں وہاں کے مسلمان ہیں ان کے ساتھ امومن ایک سختی کا رویہ شروع کر دیتے ہیں یہ ایک فیر مانگرنگ کی ان کی ٹکنیک ہے کہ جب مسلمانوں کو اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے ان کے اکٹھے ہونے کا وقت ہوتا ہے ان کے اجتماعیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں وہ ان کو دھراتے ہیں دھمگاتے ہیں نعوذ باللہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ایمان اپنے رب سے اٹھ جائے اور ایک خوف کی جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں مسلمان اس وقت ان کے اندر ایک خوف کی کیفیت انسٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ابھی جمعہ والے دن سے لے کر انہوں نے بقاعدہ مسجد اقصہ کے اوپر حملے شروع کر دی ہیں فلسطینی پولیس نے وہاں پر کچھ رپورٹس کے مطابق لائف بولٹس انہوں نے استعمال کی ہیں اور پہلے دن تو آ رہا تھا کہ انہوں نے وہاں پر جو سموک بومز اور لائٹ بومز وہ کر کے لوگوں کو ڈرا کے وہاں سے نکال رہے ہیں اور کوئی اپنی مذہبی رسومات جو ہیں وہ مسجد اقصہ کے سہن میں کرنا چاہتے ہیں اصل میں یہ مسلمانوں کی جو بے حصی ہے اور جو مسلمان اس وقت دنیا میں بڑے بائزت بنے پھرتے ہیں ان کے موں کے اوپر ایک تماج جائے مسلمانوں کے اوپر بالعموم اور عربوں کے اوپر بالخصوص ان کے موں کے اوپر تماج جائے کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جو مسلمانوں کی ایک اجتماعیت تھی اس کو چھوڑ کر اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنا لیں چھوٹے چھوٹے علاقے بنا لیے چھوٹے چھوٹے ملک بنا لیے اور اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ شروع کر دیا اور بس اسی کے اوپر خوش ہو گئے اور اب ان کے موں سے جو ہے وہ اسرائیل نے قبلہ اول کو چھین لیا ہے نگل لیا ہے ٹھیک ہے پاکستان کے اوپر بھی بات آتی ہے پاکستان ویسے تو ہم بڑا absolutely not کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر ہمیں ایک بیان بھی نہیں دے سکتے جلسہ ہم نے بڑے بڑے کر لیے حکمرانوں کو تو چھوڑ دینا چلیں وہ تو آپ کے مطابق ہیں وہ تو آئی امریکہ کے کہنے پہ ہیں تو بھائی آپ تو بڑے غیرت مند ہیں آپ کا بیان کی طرح ہے آپ حکومت میں تھے تو آپ نے کونسا جا کے فلسطین کو کشمیر کو ازاد کرا لیا تھا یہ پاکستان کے حکمرانوں کے اوپر بھی اور خصوصاً اہلِ عرب کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ فلسطین کے معاملے میں کم از کم سفارتی سطح پر تو بولیں من راہ منکم منکرن فالیغیرہ بیدی فعلم یستطی فبلسانی فعلم یستطی فبقلبی فہو آزافو لیمان کہ جب تم کوئی برائی ہوتے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو کام تو فرض تو ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم جنگ کرتے اسرائیل کو اٹھا کر وہاں سے باہر پھینک دیتے اگر اتنی غیرت ہمارے اندر نہیں ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے فلیغیر فعلم یستطی فبلسانی تو کم از کم زبان سے تو بات کریں سفارتی سطح پر تو بات کریں اور کسی بھی پوری دنیا کے اندر آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں اگر مسلمانوں کی مسجد کو جلال جاتا ہے تو پوری دنیا کے اندر اشیو بنتا ہے پوچھتا کون ہے مسلمانوں کو اثر کون سا ان کو ہوتا ہے لیکن کم از کم ایک دنیا میں اشیو بنتا ہے لیکن اگر مسلمان کسی مندر کو نقصان پہنچا دیں تو آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان کو جینے کا کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس قدر مسلمانوں کو برا بلا کہا جائے گا ایکسٹریمیسٹ کہا جائے گا فرانس کے اندر کسی چرچ کو کچھ ہو جائے پاکستان کے اندر کسی چرچ کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے کسی مندر کو کچھ ہو جائے تو پوری دنیا میں مشہور ہو جائے پاکستانی جو ہیں وہ یہ ان کے اندر برداشت نہیں ہے ایکسٹریمیسٹ ہیں دوسری مذہبی اقلیتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن یہ فلسطین ہے کہ یہاں پہ اسرائیل سرعام دندناتا پھر رہا ہے اور مسلمانوں کی جو مسجد ہے عبادت کی جگہ ہے مسلمانوں کا ایک اسٹیبلشت قبلہ اول ہے اس کے اندر بقاعدہ جا کے اس کی بے حرومتی کرتے ہیں اور دنیا میں کسی کے کان پر کوئی جو نہیں رکھتی کوئی یو این نہیں بولتا کوئی مسلمان ممالک اس کے خلاف بیان بھی نہیں دیتے طیب اردوان صاحب ہمارے بہت بڑے ہیرو ہیں اور وہ خلافت عثمانیہ دوبارہ بنانے جا رہے ہیں تو انہوں نے ابھی پچھلے دنوں وہاں کے پریزیڈنٹ کو ہوسٹ کیا ہے ٹرکی میں ان کا بیان کدھر ہے اس موقع پہ محمد بن سلمان کدھر ہیں یو ائی کے امیر کدھر ہیں قطر کے کدھر ہیں اردن کی کدھر ہیں پاکستان کے لیڈرز کدھر ہیں پاکستان کی اپوزیشن کدھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان ایک جستے واحد کی طرح ہیں اگر کسی ایک حصے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بخار اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ کدھر ہیں مسلمان اللہ تعالی ہم سب کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے مسجد اقصہ ہمارا قبلہ اول ہے اس کی طرف روح کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نماز عطا کرتے رہے ہیں اگر ہم اس سے غداری کریں گے تو پھر اللہ تعالی کی رحمت ہم سے اٹھا لی جائے گی اگر ہم اس سے بے وفائی کریں گے تو یہ اللہ تعالی سے بے وفائی کرنے کی پریکٹیکل فارم ہے اس دنیا میں پھر اللہ تعالی کی رحمت ہم سے اٹھا لی جائے گی اور ہمیں معلوم ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سخت وعیدیں سنائی ہیں اس آتے والے وقت کے بارے میں یہ نہ ہو کہ وہ غیل للعرب والا معاملہ بہت جلدی ہو جائے یہ نہ ہو کہ وہ ملہمت العظمہ میں مسلمان اور جو وہاں پر خون بہنا ہے وہ والا معاملہ بہت جلدی ہو جائے کہ ہر ہزار میں سے 999 مارے جائیں گے یہ نہ ہو کہ وہ معاملہ پورا ہو جائے کہ جب ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا آخر گرے گا تو مسلمان کی لاش کے اوپر ہی گرے گا تھک کر اس کو کئی جگہ نہیں ملے گی اللہ تعالی ہمیں اپنے کہر سے اپنے اس عذاب سے محفوظ فرمائے جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اور کم از کم یہ عوام اناس کا کام بھی بنتا ہے کہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھائیں سوشل میڈیا پر ٹرنڈز چلائیں بات کریں پیٹیشن سائن کریں اور وہاں پہ فلسطین کے اندر جو اسٹیبلشٹ آرگنیزیشنز ہیں جو اچھے طریقے سے مسلمانوں کی ہیلپ کر رہی ہیں آثنٹک ہیں ان کو ان کی مدد کریں ان کو کنٹریبیوٹ کریں جس بھی طریقے سے آج کل تو بہت آسان ہو گیا پیپال کے ذریعے بینک ٹرانسفر کے ذریعے کسی بھی طریقے سے آپ وہاں کی آثنٹک آرگنیزیشنز کو بھیج سکتے ہیں اپنی ہیلپ تاکہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد کی جا سکے اللہ تعالیٰ کم از کم ہمارا اتنا اتنا حصہ ڈال جائے کہ ہم غداری کرنے والوں میں شمار نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ قبلہ اول مسجد اقصہ کی حفاظت فرمائے اور ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت فرمائے ان کو اپنے جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین ٹھکانیں عطا فرمائے ان کے گھروں کی حفاظت فرمائے اور جو شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مزید اقصہ کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے